پہلے پہلے ہم ایک اکتوبر سے خرید شروع کر رہے تھے پر آج ابھی فیصلہ دوپیر کو ہوا اور آج سے ہم نے خرید شروع کر دی ہے منڈیوں میں ابھی بہت تھوڑی تھوڑی پانچ سات جلوں کی منڈیوں میں فصل آئی ہے پر پنجاب سرکار نے فیصلہ کر دیا ابھی ابھی سے ہم منڈیوں میں جائیں گے اور ارینجمنٹ ہمارے بلکل ہم نے پورے کر رکھے ہیں ہمارے سی ایم صاحب کیٹرن نمر اندر سنگ جی آپ سارے اس پرکیورمنٹ کے ارینجمنٹ کی نگرانی کرتے ہیں تو ٹائم ٹو ٹائم جیسی تیاریاں ہونی چاہیے سی سی ال کا انتظام کرنا گنی بیگز کا انتظام کرنا اور ساتھ میں جتنا کرونا کے کارن سٹیگرڈ وی میں ہم نے پرکیورمنٹ کی تھی منڈیوں کی تعداد بڑھانا ایسا انتظام کرنا جس میں کسی کسان کو کوئی کرونا کا ایفیکٹ نہ ہو پائے تو یہ جنوری چیزیں تھیں اس کے لیے ہمیں اٹھارہ سو بہتر سے بڑھا کے منڈیاں چارزار سے اوپر لے گئے جیسے ویڈ کے سیزن میں ہم نے منڈیاں بڑھائی تھی پہلے اور بہت بڑیا پرکیورمنٹ ہوئی تھی بڑی فلاولیس پرکیورمنٹ تھی اتنی مشکلوں کے باوجود ہم نے کسان کا ایک ایک دانہ گہوں کا اٹھایا تھا اب یہ دھان کی فصل بھی ویسے ہی اٹھانے جا رہے ہیں چارزار سے اوپر منڈیاں بن چکی ہیں اور آگے ضرورت ہوئی جیسے جیسے ڈسٹرک سے کوئی انفرمیشن آتی جائے گی ہم منڈیاں بھی بڑھاتی جائیں گے اور اس میں انتظام بھی پورے ہوں گے وہاں سوشل ڈسٹنس تاکہ اکٹھا نہ ہو اور کسی کسان کو کوئی نقصان نہ ہو کوویڈ کے قارن یہ جروری انتظام ہر منڈی میں جو نئی منڈیاں بھی بناتے جا رہے ہیں اس میں منڈی بڑھ پورے انتظام کر رہا ہے وہاں بقاعدہ طور پر ڈیمارکیشن کی جا رہی ہے کہاں کہاں کس 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 کسان کی فصل آئے گی اور کسان کون کون منڈی میں فصل لے کے آئے گا وہ بقاعدہ طور پر پورے انتظام ہو چکے ہیں آرٹی آر کے ساتھ بیٹھ کے ہمارے جو منڈی بڑھ کے عدیقاری ہیں وہ پاسیز ایشو کرتے جائے گے دو دو دن اور تھاریس گھنٹے بہتر گھنٹے پہلے محنت کا ایک ایک دانہ اٹھائیں گے کسی کو کوئی مشکل نہیں آنے دی چاہیے کتنے دن تدور میں چلے گی اور اس کے لیے اس بار کتنی بمپر فضل ہوئی اس بار جو رجحان مل رہے ہیں جو ہمیں ایگری کلچر ڈیبارٹمنٹ سے پتا چلا بڑی بمپر کراو پا رہی ہے اس بار اچھی فصل ہونے کے کارن کسانوں میں تھوڑی خوشی بھی ہے ہم بھی ان کی خوشی میں تھوڑا سا مددکار ثابت ہوں گے ان کی فصل کو اٹھا کے اس کی فصل کا قیمت کا ایک ایک پیسہ ان تک پہنچا کے ہم کوشش کریں گے بھی ہم بھی ان کی خوشی میں مددگار بنے اس کے لیے جو انتظام ہونے چاہیے تھے جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا وہ ہم پورے کر چکے ہیں اور یہ جو پرکیورمنٹ آپ نے بتایا یہ ہم تیس نومبر تک آج سے چلے گی دو مہینے سے اوپر ہم پرکیورمنٹ کا ٹائم رکھا ہوا ہے تو کسی کو کوئی مشکل آنے نہیں دی جائے گی سی سی ایل کی ابھی آنا باقی ہے جلدی سے جلدی اس کو لاکے تاکہ جیسے ہی ہماری خرید شروع ہو اور ان کی پیمنٹ اور لفٹنگ ساتھ ہی ساتھ شروع ہو جائے اس کے لیے ان کی طرف سے کافی مشکل ہیں آرہی ہیں ہم سینٹر گورمنٹ ہم کوارڈینیٹ کرنے ہیں ابھی سینٹر فورڈ منسٹری سے بھی ہماری آج بھی اور لگاتار باتیں چل رہی ہیں کچھ ایسے چھوٹے ایشوز ہیں جو ابھی ابھی پوری طرح ایڈریس نہیں ہوئے جس کاران ہماری سی سی ایل تھوڑی ڈیلے بھی ہوئی ہے پر ہمیں پورا یقین ہے جیسے ہم ایک اکتور پر تک پرکیورمنٹ شروع کرنا چاہ رہے تھے اس سے پہلے پہلے ہماری سی سی ایل بھی آ جائے گا سر بات کریں تو اس بار جیسے پسان سڑکوں پر بیٹھنے ہوئے ہیں گروہ کر رہے ہیں بل کا اس کے چلتے کی اس بار کس طرح کی آپ کو لگتا ہے کہ بیٹھنٹ آئے گی کیونکہ وہ کہہ رہے گی پرائیوٹ جنگہ بھی بیٹھ سکتے ہیں یہ بھی مشکل ہے یہ نئی یہ بل لانے کے بعد ہے کہ نیا فرڈاکٹ شروع ہوگا تو اس کو کس طرح سے نکٹنے کے لئے یا بلکل بہت کلیر ہے سینٹر گورنمنٹ کو جو ان کے شنکے ہو نوارن کرنے پڑے گے اگر اس بل سے ایم ایس پی رجیم میں کوئی فرق نہیں پڑتا تو سینٹر گورنمنٹ کو بل لانا چاہیے اس کے اوپر کسان کی شنکاؤں کو دور کرنا چاہیے اگر ان کو لگتا ہے آگے ایسا ہی ایپی ایم ایس ایپی ایم سی ایکٹ کی پوری ایکزسٹنس رہے گی تو ان کو ایشور کرنا پہے گا ان تینوں بلوں میں ان دونوں چیزوں کے لئے کوئی جگہ نہیں رکھی انہوں نے ایک لائن بھی نہیں لکھی ان کو بتانا چاہیے سارے کسانوں کو بھی ہم آگے سے آپ کی ایسے ہی پرکیورمنٹ کرتے رہیں گے ایسے ہی منڈی کرن ڈھانچہ جو ہمارا بنا ہے وہ اکیلہ پنجاب ہریانہ میں ہے باقی جگہ تو منڈی کرن ڈھانچہ ہی نہیں ہے جس کارن یہاں پہ کسانی اتنی پرفلت ہوئی آج جب باقی جگہ فصل ہونی شروع ہو گئی وہ بھی پنجاب اور ہریانہ کے کارن یہاں پہ جتنے ہم نے بیج ڈیویلپ کیے آج دوسری سٹیٹوں میں چلے گئے اور وہاں پہ ہونی شروع ہو گئی تو اکتم سے اگنور کر دو ہم نے جو اپنے نیچرل ریسورسی تھے وہ سارے ہندوستان کا پیٹ بھرنے کے لیے لٹا دیئے آج آدھے سے زیادہ پنجاب پانی پانی میں لیول میں نیچے چلا گیا تو اگر پنجاب اتنا سارا کچھ ہندوستان کے لیے کر چکا ہے تو آج سرکاروں کا پنجاب کے لیے کوئی فرض نہیں بنتا اسی لیے پنجاب کے کسان کے مند میں جو جو وہم ہیں جو خدشے ہیں جو سندے ہیں ان کو دور کرنا سینٹر گورنمنٹ کا فرض بنتا ہے کسی سٹیک ہورڈر کا یہ آڈیننس اور بل آنے سے پہلے کسی کو کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا اور جو یہاں کے ریپرزنٹیٹر تھے سرکار میں حصہ دار تھے انہوں نے اس کی وقالت کرنی شروع کر دی بغیر کسانوں سے بات کیے ہوئے آج جب کسانوں کا غصہ دیکھا تو ایک دم سے یوٹر لیتے ہوئے ساتھ آگے ہم چاہتے ہیں دے رہے درست آئی ٹھیک ہے آگے آج آج جو لڑائی ہے جیسے ہمارے سی ایم صاحب نے بولا ہی کٹھے ہوکے لڑنے کی ضرورت ہے تاکہ سینٹر گورنمنٹ کو پتا چلے ایک ایک بشندہ پنجاب کا کسانوں کے حق میں کھڑا ہے اور آپ کو ان کی بات سننی پڑے گی اور ان کی جو ان کی خدشے ہیں جو ان کے سندے ہیں جو شنکے ہیں وہ دور کرنے پڑیں گے یہ جو سبجیکٹ ہے یہ سٹیٹ سبجیکٹ ہے ہم کسی بھی منڈیوں کا پنجاب کی سرکار یا کوئی بھی سٹیٹ کی گورنمنٹ یہ فیڈرل سسٹم ہے جس میں ایکری کلچر سٹیٹ سبجیکٹ ہے کوئی بھی سٹیٹ گورنمنٹ کسی فصل کو انکریج کرنے کے لیے کوئی بھی انسینٹر دے سکتا ہے یہ ہمارا کام ہے اس میں سینٹر گورنمنٹ کو بالکل بھی انوالب نہیں ہونا چاہیے پر سینٹر گورنمنٹ نے کیا کیا فیڈرل سسٹم کو پر پرہار کرتے ہوئے جو ہماری پاورز تھی وہ جو سوبے کی سٹیٹ کی جس کے لیے اکالی دل آج تک لڑتا رہا ہے بھی سوبوں کو زیادہ ادھکار دیا جائیں آج وہ ادھکار چھینے جا رہے ہیں اور وہ دوسری طرف کھڑا اور پھر اس کے بعد یہ جھوٹ موڈ کی پیروائی کرنی شروع کر رہے ہیں دوزرستارہ میں ایسے کیا ویسے کیا ایسی چیزیں تو ٹائم ٹو ٹائم ہوتی رہتی ہیں ہم نے ڈائیورسی فیکیشن کرنی ہے ہم نے باسمتی کو فری کرنا ہوگا تو کر دیں گے ڈیورسی فائی ہو کسی اور فصل کو انکرج کرنے کے لیے کوئی اور انسینٹیف دینا ہوگا تو وہ سٹیٹیں کرے نا کس سٹیٹ میں کون سی فصل ہو رہی ہے یہ سٹیٹوں کا کام ہے سینٹر کا کام نہیں ہے یہ جو بہلایا جا رہا ہے بھی ہم کسانوں کو صدرڑ کرنے کے لیے انکم بڑھانے کے لیے انہوں نے تو بولا تھا دو ہزار بائی تک ہم دوب نہیں کر دیں گے قیمت یہ تو پہلے سے بھی گھٹانے جا رہے ہیں جب ان کا ایم ایس پی رجیم ہی چھینا جا رہا ہے آج ایم ایس پی کی جو دوسری فصل ہیں جہاں کی ایشیوڈ پرکیورمیٹ نہیں ہے آج میج دیکھ لو پہلے سے کم ریٹ پر بک رہی ہے کپاس دیکھ لو پہلے سے کم ریٹ پر بک رہی ہے کرے نا ان کو پرائیویٹ پلیئرز بھیجے خریدنے کے لیے نہیں تو آج سینٹر گورنمنٹ کو چاہیے ان کے لیے بھی ایم ایس پی میں ایک ایشیوڈ پرکیورمیٹ کا سادن دیویلپ کرنا چاہیے تاکہ کسان جو آج جوج رہا ہے آتم ہتیاں کر رہا ہے ان کو کسی نہ کسی طریقے سے پچایا جا سکے اب کسان آپ کو منڈیوں میں لائے گا فصل آپ کو پڑا دیکھیں کیونکہ وہ پرائیوٹائیزیشن کا گلپ ہے کہ کسان کو ڈاوے دی جا کسان بالکل جیسے کسان نے ٹائم ٹو ٹائم سرکاروں کے ساتھ مل کے یہ جو ڈھانچہ ڈیویلپ کیا ہے آڑتیوں کا بیچ میں یوگدان رہا ہے آج سارا سسٹم بنا ہوا ہے پنجاب کا اور ہریانے کا منڈی کرن کا تو کسان چھوڑنا نہیں چاہتا کسان کو پتا ہے ہماری فصل ہم جو محنت کر کے چھ مہینے ہوا کے سنبھال کے لاتے ہیں وہ منڈی میں آتے آتے بک جائے گی پر اگر یہ سسٹم ختم ہو جاتا ہے تو جیسے باقی فصلوں کا حال ہو رہا ہے اس کا بھی ایسے ہوگا آج بھی یوپی بحار میں فصل پیٹی ایم ایس پی سے نیچے بکتی ہے یہ پنجاب ہریانہ ہی ہے جو کسان کو ان کی محنت کا ایک ایک پیسہ پہنچاتا ہے کارن منڈی کرن سسٹم ایپی ایم سی ایک یا ایشورٹ پرکیورمنٹ اگر اگر وہ زبانی بول رہے ہیں بھی ہم یہ ختم نہیں ہوا ہوئے گا نہیں ختم ہوئے گا تو تو اس کا بل لے آئے بول دیں ان کو بل میں ڈال کے پکا کرتے بھی یہ ختم نہیں ہوگا کیونکہ ان کی منشا نہیں ہے اس لیے وہ ڈال نہیں رہے نہیں بول رہے ہیں ہاں وہ طریقے سے طریقے سے دھیرے دھیرے کر کے کسی طریقے کسانوں کی ایم ایس پی رجیم ختم کیا جائے یہ وہی سسٹم چل رہا ہے اسی کے اوپر مودی سرکار چل رہے ہیں بلکل جیسے چلتا رہا ویسے ہی چلتا رہے گا ان کی فصل کے محنت کا ایک ایک دانہ اٹھایا جائے گا پرکیور کیا جائے گا اور ان کے ایک ایک دانے کا پورا ملے ان تک پہنچایا جائے گا سر ایک دانہ کی کسان کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنا فصل کا ریٹ چاہیے ہمارے لیے یہ مت کریے کہ آپ دالی دل کرنے لگا رہا ہے یا کامل دل لگا رہی ہیں یا کوئی اور پارٹی بھی لگا رہی ہے ہم یہ نہیں چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک فکس ہو ایم ایس پی ملے ہمیں ہمارا اپنی دل ملے ملے اس کے لیے تو کام کریں جیسے آپ نے دیکھا پارٹی باجی کس نے بنائی جب سی ایم صاحب نے آل پارٹی میٹنگ جس دن یہ آرڈیننس ایشو ہوئے اس پہ آل پارٹی میٹنگ کنسنسس ڈیولپ کرنے کے لیے بنا لی تو اس میں سب ہی پارٹیاں ایک طرف تھی کنسنسس بن رہا تھا کونسی دو پارٹیاں الگ ہوئیں اکالی طرف بی جے پی پارٹی باجی کس نے شروع کی سی ایم صاحب نے سب سے پہلے آل پارٹی میٹنگ کی اس کے بعد سب کسان جتھے بندیوں کی میٹنگ کی سب ہی کسانوں کو بولا بھی میں آپ کے ساتھ ہوں آپ کیا چاہتے ہو جیسا انہوں نے کیا ویسے ہی کیا اس بل کو اگر آرڈیننس کو اسیمبلی میں لے جا کے ریجیکٹ کرنا تھا تو وہ بھی کیا جہاں جہاں سی ایم صاحب سے پی ایم صاحب سے اور وہاں کی اگری کلچر منسٹری سے جو بات کرنی تھی وہ بھی کی سڑکوں پہ ایجیٹیشن کرنا تھا وہ بھی کیا پارٹی نے کیا تو پارٹی باجی شروع کس میں کی سب سے پہلے تو چار مہینے وقالت کرتے رہے اس کی پارٹی باجی میں بے کے پنجاب کے لوگوں کا پنجابیت کا اور پنجاب کے کسانوں کا انٹرسٹ بلکل اپنی کرسی کے لیے چھکے پہ رکھ دیا اور اب دوبارہ سے دوبارہ پولٹیک شروع کر کے پارٹی باجی کی بات کر رہے ہیں ہم نے نہ شروع میں لگ رہے ہم کسانوں کے ساتھ ہیں سی ایم صاحب بول چکے ہیں بار بار بھی میرے کو اگر آگے جا کے لڑنا بھی پڑا تو میں تلی جا کے لڑائی کروں گا پر اس موقع کی نجاکت یہ ہے ہم ایک دوسرے کے اوپر انگلی اٹھانے کی بجائے کسانوں کے لیے اکھٹھے ہو کے لڑے تاکہ ہم کسانوں کے جو حق ہیں وہ سرکشت کر سکیں تاکہ ہم کسانوں کے لڑے